ہاں جی آج ہم ایکسرسائز ٹین ای کریں گے کلاس سیون کا اور چپٹر کناہ مائپس ہے فنڈیمنٹل آپٹومیٹرک ایکسرسائز مائپس ہے ٹین ای اس کا کوسٹن نمبر ون ہم کریں گے دعا سرکل انڈیسکرائب اٹس سینٹر ٹھیک ہے اب ہم نے اس میں سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ ہم نے سرکل دعا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک سرکل دعا کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کا سینٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کا ریڈیس بتا لیا ہے ریڈیس کیا ہے ڈائیمیٹر بتا لیا ہے کار بتا لیا ہے آرک بتا لیا ہے میچر آرک بتا لیا ہے مائنر آرک بتا لیا ہے اور سیمی سرکل بتا لیا ہے ٹھیک ہے ان کو سول کرنے سے پہلے آپ کو ان سب کی دیفنیشن بتا ہونی چاہیے کہ سرکل کیا ہوتا ہے سینٹر کیا ہوتا ہے ریڈیس کیا ہوتا ہے یہ سب کچھ آپ کو اس کی دیفنیشن بتا ہوں گی تو آپ اس میں ایزلی ڈراغ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سرکل ہمارے پاس ایک ایسا ہم نے ڈراغ کرنا ہوتا ہے جس کا اب لوگ سینٹر سے کوئی بھی سرکل ہے اس کو کوئی بھی پوائنٹ لیں اور اس کا جو سینٹر سے ڈراغ کریں تو وہ ہمارے پاس بن جائے گا ڈسٹنس ٹھیک ہے جو بھی ڈسٹنس ہوگا یا ریڈیس ہوگا سرکل کا کدھر سے کوئی بھی پوائنٹ ہم نے سرکل کرنا ہے اور اس کا ڈسٹنس جو ہے یا ریڈیس جو ہے وہ سینٹر تک ایکول آجاتا ہے ہر کا بطلق یہاں سے یہاں تک لو یہاں سے یہاں تک لو تو اس کا جو ڈسٹنس ہے وہ ایکول کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ریڈیس کہتے ہیں ٹھیک ہے سولی سرکل کہتے ہیں اب سینٹر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سرکل کا یہ جو درمیانی حصہ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کا آجاتا ہے سینٹر ٹھیک ہے یعنی سرکل کا جو درمیان کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم سینٹر کہتے ہیں اب اس کے بعد آ جاتا ہے radius radius ہے تو بھئے یہاں سے لے کر اور یہاں تک draw کر لیتی ہوں یہ ٹھیک ہے تو یہ جو line ہم نے ہے اس کو بھئے o کہہ دیتی ہوں اس کو بھئے a کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں لکھ لیتی ہوں کہ جو میرے پاس o a ہے o a ٹھیک ہے یہ آ جاتا ہے میرے پاس radius ٹھیک ہے ہاں جی اس کے بعد آ جاتا ہے diameter diameter کیا عزت ہے کہ radius کا جو double یعنی دو radius ہو تو ڈائیومیٹر بنتا ہے مطلب کہ اس کا یہاں سے لے کر جب میں یہاں تک ڈراؤ کروں گی اس کو میں ایکسٹینڈ کر دیتی ہے تب کہ یہ ایسے یہ تو او ہے نا یہ سینٹر ہے اور اس کو بی کہہ دیتی ہوں تو یہ جو او بی ہے یہ بھی کیا ہے ریڈیس ہے لیکن جو ہمارے پاس بی اے ہے یہ آ جاتا ہے پورا ڈائیومیٹر ٹھیک ہے مطلب کہ ہمارے پاس یہاں سے یہاں سے لے کر اور یہاں تک کا جو پورشن ہے یہ یہ ہے ریڈیس ٹھیک ہے جبکہ یہ یہاں تک کا جو پورشن ہے یہ یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورشن یہ آ جاتا ہے ڈائیومیٹر ڈائیومیٹر وہ ہوتی ہے لائن جو کہ کسی اپنے سرکل کے سینٹر میں سے جب جو لائن پاس کرتی ہے تو اس کو ہم ڈائیومیٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آگیا ہوگا کہ ڈائیمیٹر اور ریڈیس میں کیا فرق ہوتا ہے یعنی سینٹر سے آپ لے اور سرکل کا کسی بھی پوائنٹ تک آپ جوائن کر لیں تو وہ جو آپ کے پاس ڈسٹنس کہلائے گا وہ ریڈیس ہوگا جبکہ ڈائیمیٹر ہوتا ہے یہ ہمارے پاس 2R ہوتا ہے یعنی ریڈیس کو 2 ٹائپ کیا جائے یعنی دو ریڈیس ہو تو وہ ڈائیمیٹر بلتا ہے جس طرح یہ OA اور OB یہ بھی ریڈیس ہے اور یہ بھی ریڈیس ہے دونوں کو آپ نے جوڑ دیا ہے تو یہ وائپس ڈائیمیٹر بلتا ہے اب کارڈ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی ہم نے پوائنٹ لینے ہے جس طرح سے فرض کرے ایک موائنٹ میں نے سرکل کا یہ لے لیا ہے اور ایک موائنٹ میں نے یہ لے لیا ہے اب میں ایک لائن سے جوائن کر رہی ہوں ان دو پوائنٹس کو تو یہ کیا کہلائے گی کارڈ کہلائے گی مطلب کہ یہاں سے یہ جو پورشن آپ کا ہے یہ یہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا کارڈ اس کو C کہہ دے اس کو D کہہ دے تو یہ ہمارے پاس ہے کارڈ یعنی CD جو ہمارے پاس ہے یہ ہے کارڈ کارڈ کا کیا ہوتا ہے کہ وہ لائن جو کہ آپ کے پاس اگر سینٹر بے سے گزر جائے تو یہ کارڈ نہیں کہلائے گی جیس طرح یہ BA دو پوائنٹ ہے سرکل کے لیکن یہ کہاں سے لائن گزر گئی ہے سیٹر بے سے گزر گئی ہے تو یہ ڈائی میٹر کہلاتا ہے کارڈ نہیں کہلاتا جو کارڈ ہوتا ہے وہ سینٹر میں سے نہیں گزر گا ٹھیک ہے یعنی کارڈ میں یادک دیتی ہو کارڈ ڈاز نوٹ پاس تھرہو سینٹر ٹھیک ہے یعنی کارڈ کی جو لائن ہوئے وہ ہمارے پاس سینٹر میں سے پاس نہیں ہوگی ٹھیک ہے آگے آ جاتا ہے آرک اب یہاں سے دیکھیں یہ جو یہاں سے یہ سی ڈی ٹھیک ہے یہاں پہ ایک پوائنٹ میں لے لیتی ہوں ای ٹھیک ہے تو یہ جو سی ڈی اور ای ہے یہ ہمارے پاس کیا کہلاتی ہے آرک سی ڈی اور یہ جو ای ہے یہ میں پاس آرک کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ جو سیمبل ہے یہ آرک کے لیے ریپریزنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں جی آرک ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ سمال پارٹ آف آس سرکل یا سرکمفیرنس یعنی سمال پورشن آف سرکمفیرنس اس نون ایس آرک ٹھیک ہے اس کو آرک کہتے ہیں جیسے میں یہاں پہ ایک ڈراؤ کی ایک اور میں لے لیتی ہوں یہاں سے بی ہے بی ہے اور میں یہاں تک جی ایک پوائنٹ یہاں پہ لے لیتی ہوں ایف تو یہ بی بی سے ایف تک یہ میں ڈراؤ کی ہے یہ بھی میرے پاس آرک ہے یعنی بی ایف بھی میں نے کیا کر لی یہ بھی میرے پاس آرک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے آرک کے بعد میجر آرک ٹھیک ہے آر میجر آرک ہوتا ہے بڑا ٹھیک ہے یعنی میجر یعنی لارج جو پورشن ہوگا آپ کے پاس وہ میجر آرک کہہ لائے گی اور ماینر آرک ہمارے پاس جو سمال پورشن ہوتا ہے سرکل کا اس کو ہم ماینر آرک کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کو بہترے کرنے سے پہلے میں آپ کو سیمی سرکل کا بتا دیتی ہوں سیمی کا مطلب ہوتا ہے half سرکل کا یعنی آدھا یہ پورا جو ہم نے draw کیا یہ سرکل ہے تو اس کا half کیا بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا half دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ہے یہاں میں ایک point لے لیتی ہوں کہ اس کو میں جی کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے تو یہ یہاں سے جب میں نے شروع کیا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں نا یہ 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 یہاں سے آتا ہوا یہ صرف میں آپ کو اس کو بتانے کے لیے اس کو تھوڑا سا الائدہ کر رہی ہوں ٹھیک ہے یہ یہ سارا پارٹ ٹھیک ہے یہ والا حصہ اور اسی طریقے سے یہ اوپر والا حصہ یہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہ بھی سیمی سرکل ہے ٹھیک ہے اور یہ پارٹ بھی کیا ہے سیمی سرکل ہے ٹھیک ہو گیا اب رہے گئے ہمارے پاس major arc اور minor arc ٹھیک ہے تو اگر میں رہے پاس یہ جو سرکل ہے اس کا میں ایک یہاں سے point لے لیتی ہوں اور اس کو میں draw کر دیتی ہوں مطلب کہ یہ میں نے draw کر دی یہ ایسے ٹھیک ہے یہاں تک اس کو میں کہہ دیتی ہوں h اور اس کو میں کہہ دیتی ہوں i تو یہ جو اور اس point کو اوپر کسی بھی سرکل پہ یہاں پہ میں کہہ دیتی ہوں o تو یہ جو ہمارے پاس h o اور i تک حصہ ہوگا ٹھیک ہے یہاں میں لکھ لیتی ہوں h o اور i یہ ہمارے پاس ہوں گے minor ٹھیک ہے جبکہ large portion آپ کو نظر آرہا ہے کہ یہاں سے h سے لے کر اور d سے ہوتا ہوا h d اور i بھی شک کر لیں h d اور i یہ آ جائے گا آپ کے پاس major portion major اس میں سے دیکھیں بڑا حصہ یہ والا ہے یہ بڑا حصہ یہاں تک ہے اور یہ والا چھوٹا حصہ ہے تو یہ ہم نے سرکل کو پوری اس کی جو statement یا جو بھی آپ کے پاس question تھا وہ میں نے ایک ہی سرکل پہ آپ کو draw کر دیا ہے دوبارہ میں بتاتی جاؤں سب سے پہلے آپ نے سرکل draw کرنا ہے اپنی مرضی آپ کا جتنے آپ رکھنا چاہتے ہیں تھوڑا سا بڑا رکھئے گا تاکہ ساری چیزیں آپ کو clear آ جائیں اس کے بعد آپ نے اس کے center کو describe کرنا ہے center کیا چیز ہوتا ہے سرکل کا ہاں جی سرکل کا جو ہمارے پاس درمیان ہوتا ہے اس کو ہم center کہتے ہیں ٹھیک ہے radius مارے پاس کیا ہوتا ہے کہ جو center سے آپ circle کا کوئی بھی point لے لیں اور اس کا distance کہہ لائے جاتا ہے اس کو ہم radius کہتے ہیں جس طرح یہ OA ہے یہ بھی radius ہے جو کہ دو point circle کے دو point کو join کرتی ہے اور وہ center میں سے گزر جائے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں diameter کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ دو points آپ نے لے لینے ہے circle پر اور اگر وہ points جو ہیں جب line کو join کرنا ہے ان دو points کو join کرنے کے لئے ہم line کا use کریں گے ٹھیک ہے ان کو join ہم نے کیا ہے اور سنٹر میں سے گزر جاتی ہے تو diameter کہلاتا ہے ٹھیک ہے کارڈ ہمارے پس کیا ہوتا ہے کارڈ ہمارے نے یہ کرنا ہے کہ وہ line ہوتی ہے یا وہ line ہوتی ہے جو سرکل کے دو points کو آپس میں ملاتی ہے لیکن وہ center میں سے نہیں گزرنی چاہئے ٹھیک ہے جب وہ center میں سے نہیں سرکم فیرنس کہتے ہے ٹھیک ہے یہ جو boundary ہوتی ہے اس کو سرکم فیرنس کہتے ہیں سرکل کی بانڈری کہلائی جاتی ہے اس کو سرکم فیرنس کہتے ہیں ٹھیک ہے تو سرکل کی چھوٹے چھوٹے portion ہم لے لیتی ہیں تو اس کو آرک کہلاتے ہیں major جو آرک آپ کو لگ رہا ہے ان میں سے یہ دیکھیں یہ چھوٹا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا minor جبکہ جو نیچے والا ہے وہ بڑا portion ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا major آرک ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد last آپ کے پاس سرکل یعنی سرکل کا آدھا حصہ ہے تو یہ آپ کو easily نظر آ سکتا ہے کہ کس طریقے سے half سرکل بن رہا ہے ایک یہ half سرکل بن رہا ہے یہاں سے یہ والا